السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میتھے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں تو بہترین ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھاگ ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے آج میں بالکل اکیلی ہوں کوئی بھی نہیں آنے والا آج کوئی چانس بھی نہیں ہے سپرائز وائز کا بھی تو آج جو ہے وہ میں سوچ رہی تھی میں پاس لیفٹ آور جو ہے وہ روستری چکن گریل چکن پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا میں اس کا سینڈوچ بنا لوں گے اور ساتھ میں میرا دل چاہ رہا ہے رسم اللہ بنانے کا جو کہ اثنٹک طریقہ ہوتا ہے میں نے آج تک ٹرائی نہیں کیے تو وہ میں کرنا چاہ رہی ہوں تو انشاءاللہ وہ کرتے ہیں کیچن کی کی بھی ٹوٹ گئی ہے ابھی وہ دیکھو فکس کپ کرتے ہیں کیونکہ وہ میں نے احمد کو بولا ہے کہ آپ سیکیورٹی کو انفارم کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے آگے مینٹینس فالو کو انفارم کرتے ہیں وہ پھر آتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کب تک آتے ہیں تو میں نے احمد کو بولا تو ہے ان کو بولیں ایک دو دن میں آجائیں کیونکہ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ نیکس فکر دعوت بھی ہے افتاری کی تو پھر یہ کام جلدی ختم ہو جائے تو چلیں پھر جائے سب سے پہلے میں روستری چکن جو ہے اس کا چکن کا مینٹ ریڈی کر رہی تھی اس کے بعد پھر آرام سے اس سے فری ہو کے تو پھر رسم اللہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں جی اس فلوگ میں آپ کو دو فلوگ نظر آئیں گے ایک 15th رامدان ہے اور ایک 16th رامدان ہے کیونکہ ان دونوں جنہوں میں میں اکیل تھی تو میں نے کوئی اتنا زیادہ خاص احتمام نہیں کیا تھا تو یہ جو چکن جیسے نے آپ کو بتایا جو left over roastery chicken تھا احمد نے یہ grilled chicken جو ہوتا ہے وہی والا تو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا لوگ sandwiches بہت prefer کرتے ہیں تو roastery chicken یا grilled chicken اپنے گھر میں رکھا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے جو normal chicken اس کے نسبتے اس میں taste زیادہ اچھا ہوتا ہے مسالے وغیرے تو اس میں زیادہ لگے نہیں ہوتے سیمپل ہوتا ہے تو میں پاس یہ left over پڑا ہوتا ہے almost کہہ رہے ہیں وہ آدھ سے تھوڑا سا کم تھا تو میں نے کہا اس کو زائیں کیوں کرنا ہے اس کے میں سینوچز بنا لیتے ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو ریشہ ریشہ کر کے رکھا تھا ابھی وہ تھوڑا سخت تھا بہت زیادہ وہ ہو دی رہا تھا تو میں نے کہا اس کو تھوڑے در بروم ٹیورجہ پہ چھوڑتی پھر ہو جائے گا ساتھ ہی میں ایک لیٹر دودھ لے لیا تھا اس میں تھوڑا سای لائچی پاوڈر تھوڑا سی چیدی میں نے آدھا کپ چیدی ڈالی تھی اور اس کو جو ہے نا موراس ملائی کا دودھ جو بناتے ہیں وہ اپنے کے نا میں نے ریڈی کر دیا تھا اور پھر میں بادام پستے ڈال نہ بھول گئی تھی مجھے میں سوچ ہی تھی کچھ بھول رہی ہوں تو پھر میں نے کہا پھر یہ باد میں تھوڑے سے کٹ کے تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا دودھ جو ہے وہ اچھی طرح بوائل کرنے ہاف کونٹیٹی رہ جائے گی تب اس کو میں نے نکال کے سائٹ پہ کر لیا تھا پھر اسی پتی لے رہنا پھر سے ایک لٹر دودھ بوائل کیا تھا میں نے وہ بنانے کے لئے کوٹیج چیز تو اس کے اندر دو چمچ پانی اس کے اندر دو چمچ سرکہ شامل کیا تھا آپ چاہیں تو لیمن جوز بھی کر لیں تو میں فرس ٹائم بنا رہی تھی تو اس کو میں نے ڈالا اس کو ڈال کے اور میرے دودھ نہیں پھٹ رہا تھا میں بہت ٹنس ہوگئی کہ کیوں نہیں پھٹ رہا پھر میں نے فٹا فٹنا گوگل کیا تو اس پر لکھا تھا کہ آپ پندرہ میٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں تو میں اس کو سائٹ پہ رکھ دیا تو میں نے کہا تب تک میں یہ کر لیتا ہوں چکن کے اندر میں نے شامل کر دی تھی میونیز سیرچہ سوس آپ ہوت سوس پہ شامل کر دیتا گرلک پاوڈر، انین پاوڈر، کیاین پیپر، پیپرکا اور نمک کالی مرچ یہ ڈال کے اتنے مزے کہ یہ فیلنگ بن گئی تھی بہت ہی ٹیسٹی یہ سیرچہ سوس ہے یہ بہت ہی اچھی ہے میں ہونی سو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی ہر سوس کی بیس ہوتی ہے تو پھر دودھ میرا پھٹ گیا تھا لیکن یہ بہت اچھا نہیں پھٹا تھا جس طرح ہوتا ہے شاید یہ دپے والا دودھ تھا اس لئے شاید دیکھیں میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سٹرین یہ سب سے کیمتی عمل مجھے شایف ذاکر یاد آگئے وہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے یہ بہت کیمتی عمل ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے تو وہ میں اس کو کر لیا تھا بہت ایکسائیٹمنٹ تو تھی مجھے اس کے بعد ہاتھوں میں اس کو مسل مسل کے تقریباً پہلے وہ بہت دانے دار تھا دودھ کا پنیر ہوتا ہے جیسے میں اس کو رب کرتے گی تو یہ بہت سمودھ ہوتا جاتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کے پام میں کہ نہیں سمودھر تو یہ آپ کو تھوڑا پروسیس ہے اس میں تھوڑی محنت ہے اس کے بعد میں ایک ٹی سپون کارن فلور شامل کیا تھا آپ چاہئے تو دو ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں وہ بھی صحیح رہتا ہے اور یہ آپ کو نظر آیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا بارند ہونا شروع ہو گیا ہے پہلے بلکل الگ الگ تھا اب یہ پارند ہونا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد پھر سے وہی چار پانچ میرے پرسیس کیا تھا اس کے بعد زور لگا کے ہاتھوں میں تو یہ گول سینا ایسے اس کی میں نے پتلی پتلی ٹیکیاں بنایا تھا اور یہ بھی چیز نہیں ہو رہی کہ میں نے بہت زیادہ پتلا کر دیا تو اس کو اٹلیس تھوڑا سا مجھے اس کو رکھنا چاہئے تھا موٹا چلو کوئی بات نہیں میں نے بہت کنی پرسیس کیا تھا پہلے سوڑے میںJackie میں گرم کردیا اس کے بعد پانے کریں گو اس میں پہر ہو گیا اس کے بعد پانے کی مے گیا för سуры اور میں نے ہوایں پہ Organizer مزي نم Rand اس کے بعد پانے کی مزید کرcera اور کلن کو پکنے کے لیے نا میڈیا مانچ پہ تر چھوڑ دن ہے تب تک میں نے کہا کہ میں پاس ٹائم ہے تو میں سینڈوچیز اسیمبل کر لیتی میں نے براؤن برد لی تھی وائٹ بھی لے سکتے ہیں تو کیونکہ میں پاس براؤن ہی ویلی تھی تو میں نے وہی لے لی تھوڑا سا میں نے مسترد پیس لگایا تھا مسترد پیس لگانے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میرے پاس یہ میکس والا ہے تھی میں دیکھ کے بتاؤں گی یہ کون سوال ہے تو وہ تھوڑا سا لگا کے پھر جوڑا میں نے اچھا سا بھر کی چھکن لگایا تھا تھوڑا تھوڑا نہیں یہ اس میں تین سینڈوچیز بن سکتے ہیں لیکن میں دو ہی بنائے کیونکہ میں نے چھکن کی کونٹی نہیں زیادہ رکھی تھی ساتھ میں سیلڈ میں نے کر لیا تھا ٹماٹر ہو گئے سالات کے پتے ہو گئے اور چیز بھی پہلے میں نے چیز لگا کے اس کو ایر فرائر میں ٹاپ سے میں نے ملٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو ملٹ نہیں بھی کریں اگر آپ نے ٹوست کرنا ہے تو وہ تب بھی ملٹ ہو جائے گی پھر میں نے کہا چلو میں ٹیز آج پہ پہ ٹوست کرلوں گی مجھے ہلکی آج پہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی یہ فٹا فٹی ایک منٹ میں ملٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ٹماٹر وغیرہ سالات جو میں نے اوپر اپنا سارا لگاتے تھے مجھے ٹماٹر بہت پسندر ساموچیز میں ای ریلی لف دم اس کے بعد یہ کرتے کرتے ہی میرا روزہ کھل گیا تھا کیونکہ وہ رسملائی پہ یہاں پہ تو بڑی سپیڈ سے ہے لیکن بہت ٹائم لگا تھا اس پہ مجھے کرنے میں دودھ پھٹنے میں میرا بہت ٹائم لگ گیا تھا میں بہت پریشان ہو گئی تھی تو اس کے بیٹ میں کرتے کرتے میں روزہ کھل گیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی روزہ کھل گیا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں پرپیر کر کے پھر آرام سے کھا لیتی ہوں تو وہ جو رسملائی تھی وہ بس بننے ہی والی تھی وہ اس کے پاس دو تین منٹھ رائے گئے تھے تو سینڈوچز کو میں نے کٹ کر لیا تھا ایک کو ٹائم لگا اور ایک کو جو ہے نا وہ میں نے ریکٹینگل اچھا ٹائم لکٹو تو پیس لگتا ہے بڑا ہے ریکٹینگل کٹو تو لگتا ہے یہ سینڈوچ چھوٹا ہے پتہ نہیں یہ عجیب یہ نا مجھ لگتا ہے مائن گیم ہوتی ہے یہ اگر آپ ٹائم لکٹنے لگا یہ بڑا پیس کھا ہے تو یہ عجیب لوجک ہے مجھے آج تک سمجھنے ہی آپ دیکھیں نا size میں بھی ڈیفرنس ہو جاتا ہے ٹائم لکٹو تو بڑا بن جاتا ہے لیکن یہ بہت اچھا سینڈوچ تھا آپ لگ ضرور ٹائم لکٹو کیجئے اگر آپ کے پاس left over chicken ہے بہت تسٹی ہوگا اچھا پھر سرونگ بول میں دوٹ ڈال دیا تھا آدھا ڈال کے پھر یہ جو بن گئے تھے بہت تسٹی ہوگی بہت تسٹی ہوگی لیکن یہ ہے کہ بہت تسٹی ہوگی یہ میری مسٹیک تھی تھوڑے موڑے رکھنے چاہیے تھے سپونجی تاکہ وہ بنتے تو اس کو پھر تھوڑا اسے میں دیکھا تھا جو ریسپی فالو کی تھی میں نے اسے میں نچوڑا تھا انہوں نے تو پھر اسے میں رکھتیا تھا اسے نچوڑ کے تو اس کے بعد میں نے اوپر دوسرا جو باقی دودھ تھا میں نے اس کے اوپر شامل کر کے اوپر پستا بادام تھوڑا ڈیکیورڈ کر دیا تھا میرا حدود زیادہ تھا تو یہ دھا بھی کرتی تو چلتا پر اس ہو کے فائن تو اس کو رکھتی تھا میں نے کہا احمد آئیں گے پہلے وہ چکیں گے پھر میں جکوں گے اور اپنے برطن بھی میں نے ساتھ میں وہ کرتے کرتے وہ توڑ دیئے تھے اس کے بعد میں نے کہا میں جا کے بیٹھ کے تو آرام سے کھا لیتی ہوں تو اس ٹائم جائنا نماز بھی ہوگی تو میں نے پہلے رکھا پھر میں نے پہلے نماز پڑھی اس کے بعد میں نے پہلے نماز پڑھی میں نے پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں تو آرام سکون سے بیٹھ کے کھاؤں گی اور بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا you can see from my expression it was really really delicious ٹماٹر کا بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا fresh refreshing اس کے بعد جی فہد مستفا روز ہمارے گھر آتے ہیں پہلے تو پاکستان اور چائے اور بس یہ مزے کا میرانا ٹائم مزد گیا پھر احمد آئے تو میں نے کہا احمد آ پر چکیں پہلے تو احمد ہمیشہ بڑا sweet سا ورڈک دے میں نے کہا احمد اسلی والا ورڈک دے اسلی میں تو ان نے مجھے بتایا کہ ٹیسرائی کا بہت اچھا ہے لیکن وہ ظاہر ہے وہ جو میرے جو رسما لائے کے بالس تھے وہ تھوڑے صحیح بنے اس میں تھوڑے سی قصر رہ گئی تھی اس کی میں نے رسرچ کی تھی بعد میں اس کا ان نے کہا کہ اگر آپ کا دودھ وہ اچھا نہیں پھٹتا ہے تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے بالس ایسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پکے نہیں ہے یا اس طرح تھوڑے فیلنگ آتی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں فرس ٹائم ہے نیکس ٹائم میں انشاءاللہ میں ٹرائے کروں از وی آل نو پریکٹس میکس پریکٹ تو انشاءاللہ پریکٹس کرتے جائیں گے اور بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ نیکس ڈے تھا تو آج جو تھا وہ میرے پاس آج بھی بالکل اکیلی تھی نوبڈی وز گوئی ٹو کم نوبڈی ناڈا تو میں نے کہا چلو گھر جو ہے میرا وہ بہت الٹا پلٹا ہوا تھا تو میں نے کہا آج جانا اس کو سیدھا کرتے ہیں ہم بہت الٹا پلٹا ہو گئے رمضان ہے نا بہت بزی روٹین ہوتی ہے میں بہت زیادہ دیپلین نہیں کر پا رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلو آج جانا وہ میں کرتے ہوں ڈیلی کے جو کام ہوتے ہیں گھر کو تھوڑا بہت ارینج کرنا سیدھا ویدا کرنا وہ تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن جو ڈیپلین کو دیسٹنگ ہو گیا موپنگ ہو گئی اچھا ہر چیز کے نیچے سے برش لگانا تو وہ سب جانا وہ بہت دنوں سے آوائیڈ ہو رہا تھا تو میں نے کہا آج جو جو ہے میں نے کہا کرنا تھا اپنے افتار کیلئے سب سے پہلے جو ہے اوائیڈروم آپ کا بیٹ بناہت ہے ہر چیز ہی ہو ساہی ہے آپ کا کمرا پتہ نہیں کہا یہ لیکن ہے اچھا یہ جو ہے کمرا جو آج ہوا میں چیزیں بکھری ہو کرتا سب سے پہلے میں سوچ رہی تھی پہلے میں سوچوئی تھی کہ میں دستنگ پہلے کروں یا بعد میں کروں وہ میرا کونٹلکٹ چڑھ رہا تھا میرے دماغ میں کیونکہ ڈسٹ جو ہے نا وہ آپ جب برش لگاؤں گی تو پھر سے ڈسٹ جو نکلے گی ڈسٹ تو ویسے ہے ڈسٹ تو نہیں ہے یہ ریت ہے یہ مٹی ہے پتہ نہیں کیا یہ کیونکہ باہر بہت زیادہ کچھا ایری ہے نا تو آئی تنگ وہ ہوا جب چلتی ہے تو بہت زیادہ مٹی ریت جو بھی ہے وہ اڑکے ساری اندر آ جاتی ہے اور ماشاء اللہ سے میرا فرنیچر جو کالا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے ہر چیز پیزو ہے وہ ایک سپیک بھی پڑا ہو ڈسٹ کا تو وہ لازمی نظر آتا ہے اس لئے مجھے بہت زیادہ اس کو نہ صاف رکھنا پڑتا ہے یہ ٹیبل جو ہے نا یہ اس سے میں یہ مجھے پسند بہت ہے ورنہ تنگ میں اس سے بہت آگئی ہوں لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے لیونگ روم کے حساب سے بہت یہ سوٹبل سائز ہے اس کا اور دوسرا یہ کہ یہ بہت کیوٹ سا پیارا سا نا ایک تو سٹائلش سا ہے تو اس لئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی نیا بھی ہے تو میں نے کہا چلو ٹیبل ساف کری پھر ڈائنگ ٹیبل میں نے ساف کر لیتی کیونکہ دائنگ ٹیبل کے پر مجھے چیزیں رکھنی ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلو یہ گندہ نہیں چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ پھر سے اور گندی ہو جائیں گی تو اس لئے پھر ڈائنگ ٹیبل پہلے ہی ساف کر لیا تھا چیرز اس کی سافت تھی اس کو آج ساف کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور باقی جو ڈیکوریشن کا سامان تھا یہ بھی سارا میں نے نیجے سے اٹھایا کیونکہ ماب بھی لگانا تھا میں نے تو میں نے کوئی ڈسٹنگ بھی کرنی تھی ساری یہ بڑی پیاری لگتی ہے مجھے لینٹرز میں دل چاہتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی میں ان کو رکھی رکھوں اور یہ چاند جو ہے اس کو جو ہے جب رمضان ختم ہو جائے گا تو اچھا ساف ہوا جائے گا تو یہ ٹھوٹ نکل رہا ہے کمرے میں سے بال ہی نکلتے ہیں وہاں سے مٹی ریت نہیں نکلتی وہاں سے بالوں کا خزانہ نکلتا ہے تو باقی پورے گھر میں مٹی ریت نکلتی ہے تو یہ صفائی کرتے کرتے ہیں بعد میں پھر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے کہا ماب کروں گی تو اچھا اس بار میں نے موپ میں ایک نئی چیز کی تھی میں نے گرم پانی تو وہی کیا گرم پانی اور اس کے اندر جو ہے اس بار وہ جو میں پاس لیکویڈ ایریل ڈیٹرجن جو میں جو ملا ہوا تھا میں نے کہا چلو یہ تھوڑا سا شامل کرتی ہوں ہوئی اللہ اتنی زبردرس اس سے خوشبو آ رہی تھی اور اتنا اچھا ساف ہوا فرش میرا اور زیادہ ایکسٹر یعنی شاہین اس میں آگئی بنسبت نارمل جب میں وینیگر ڈالتی ہوں میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا طریق ہے مجھے اسے نا وہ بات یاد آئی ہے اپنی جانیٹر کی اما جب میں ٹیچنگ کرتی تھی ساوڈی لیوے میں تو وہ اکثر کلاس روم میں آکے ڈیلی وہ موپ لگاتی تھی تو اتنی زیادہ خوشبو آتی تھی میں نے کہا تم کیا ڈالتی ہو اس کے اندر تو اس نے وہ جو بتایا تھا کہ میں جو وہ فیبرک سوفٹر ہوتا ہے وہ ڈاونی کا اس کے اندر ایک تھوڑا سا وہ ڈالتی ہوتی تھی اس سے بڑی چھوشبو آتی ہے میں نے کہا چلو پھر میں نے کہا ایریل ڈال دیتی اس میں لیوینڈر کی خوشبو ہے تو بڑا اچھا آئے گا یہ دیکھیں آپ کی اس قدر ڈس پڑی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر تو یہ ایک دن میں صاف کروں کہ دوسرے دن جو ہے نا وہ لیئر بنتی شروع ہو جاتی ہے اور یہ میرا جادوی جو ہے نا یہ چراغ والا ڈنڈا یہ مجھے بڑا ہی پسند ہے یہ ہر جگہ گز جاتا ہے جہاں میرا ہاتھ نہیں جاتا یہ پہنچ جاتا ہے اور سرسری طور پر اگر مجھے ڈسٹنگ کرنی ہو نا تو یہ بہت بہترین رہتا ہے پینٹنگز کی آرٹس کی بہت اچھی سے صفائی ہوتی ہے تو یہ سارا جو ہے نا گھر جو ہے ساف ہو جاتا ہے یہ جادوی فیدر ڈسٹر آپ کو ضرور رکھنا چاہیے اچھا کھانے کا میں آپ کو بتا رہی تھی کھانا جو ہے نا یہ آپ کو یاد ہوگا احمد نے کچھ روز پہلے جو ہے نا وہ بنایا تھا مٹن کورا بنایا تھا وہ میں نے جو بچ گیا تھا اسی دن ہی میں نے رات کو فریز کر دیا تھا تو اس کو جو ہے نا میں رینیو کر رہی ہوں تو میں کھانا جو ہے نا یہ میں نے ماما سے سیکھا ہے اگر کوئی ایسا کھانا ہو جو آپ کو لگے گا آپ نہیں کھا سکتے اسی ٹائم پر اور آپ کسی کو دے نہ پائیں تو اس صورت میں آپ اس کھانے کو اسی دن میں فریز کر دیں اور پھر نا ایک دو ہفتے بعد اس کو ریوائیو کر لیں دوبارہ سے آپ اس کو چاہوٹ میں یوز کر لیں کچھ طرح دیہاری بنا لیتی ہے ہمارے یا مائے ماشاءاللہ سالن بچ جائے تو وہ یوز ہو جاتا ہے چکن بچ جاتا ہے اس کو بوائل چکر کے چکن یا کباب وغیرہ بن جاتے ہیں سینڈوچز بن جاتے ہیں تو کتنی زیادہ چیزیں زائیں کیوں کریں کسی کو دے دیں وہ تو سب سے بہترین ہے کوئی کھا لے گا دعائیں مل بھی لے گی آپ کو اور چیز بھی زائیں نہیں ہوگی ست کا بھی ہو جاتا ہے تو بس وہ میں نے کہا میں سالن کو ریوائیو کرتی ہوں میں نے کہا میں آلو جائے نا وہ بوائل کر کے اس کے اندر ایٹی پرسنٹ یا ٹو نائنٹی پرسنٹ وہ بوائل کر کے تو میں اس کے اندر سالن کے اندر میں نے اس کو دم دے دیا تھا تاکہ وہ آلو کے اندر تھوڑا سا وہ ٹیسٹ آجیا اور تھوڑا آئل بھی شامل کیا تھا کیونکہ اس کے اندر جو آئل تھا وہ بیک کے اندر بہت زیادہ رہیا تھا میں نے سارا آئل نہیں نکالا تھا اس کے اندر تھوڑا سا آئل جائے اس کے اندر اور ڈالنا پڑا تھا ساتھ میں بوائل رائس بنا لیے تھے تھوڑا سا میں نے خربوزہ کٹ لیا تھا یہ کوئی چننو سا ننو سا خربوزہ تھا وہ میں نے کٹ لیا تھا اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا بہترین ہو گیا یہ میں نے اپنی ماما سے سیکھا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ زائین ہی ہوتی اور گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے گوشت ہو گیا جیسے بیف کا ہو گیا مٹن ہو گیا ویل ہو گیا ان کو آپ تین سے چار مہنی تک فریز کر سکتے ہیں سالن کو لیکن آپ کریں نہیں اتنا آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو جلدی جوئے نا وہ دوبارہ سے ریوائی کر کے کھا لیں تو یہ بہترین ہو گیا تھا تھوڑا سا وہ گریوی گریوی میں نے کر لی تھی بہت زیادہ پتلا شربانی کیا تھا کہ ظاہر ہے کورما تھا مسالہ ٹائپ تھا تو میں نے گریوی کر لی تھی اور وہ پر دھنیاں ڈال کے ادرک ڈال کے اور یہ اتنا مزے کا بن گیا تھا پتہ نہیں کیوں کھانوں میں کچھ دنوں بعد جائے نا وہ ایک دن بعد کا پرانا کھانا ہو تو اس پہ زیادہ لذت آ جاتی ہے تو بس جی یہ تھے میرے دو دن کے افتاری کا احوال جو میں نے اکیلی کی تھی لیکن یہ ہے کہ بہت مزا آیا آپ بھی اپنی چیزوں کو ضائع نہیں کیا کریں اس طرح سے ضرور آپ ٹرائی کی جگہ بھی آپ کے سالت بچ جائے یا کچھ تو آپ اس کو ڈال لیں آپ اس کی بریانوی بنا سکتے ہیں تہاری بنا سکتے ہیں جو آپ کو بہترین لگے اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں تندرستی دیں بہت ساری خوشیات عطا فرمائیں اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت ساری دعائیں کریں رمضان کی نعمتیں برکتیں اللہ آپ کو بھرپور دے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ان سب لوگوں کو بہت شکریہ جنہوں نے میرے دعا کی میری آنکھ جو ہے وہ بہترین ہو گئی ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں نئی چیزوں کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ